جس دوستو میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے اس پر میں موٹر سائیکل کی مکمل ڈیٹیل دیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور گاڑیوں کے مطلب بھی بتاتا رہتا ہوں آج میرے پاس ایک ہونڈا سیونٹی ہے اور بشاک وہ آپ کو پاس چینہ کا ہو اور بشاک آپ کو پاس ہونڈا کا ہو موٹر سائیکل ہونا چاہیے کسی قسم کا بھی ہو اور بشاک وہ آپ کو پاس رکشے کیوں نہیں ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو لیے ہوئے تقریباً دو ٹیوننگ آپ نے کروا لیے ہیں دو ٹیوننگ کے بعد آپ نے کس کس جگہ پر آئل اور کس کس جگہ پر گریز کرنی ہے وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے آئل کس کس جگہ پر لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کون سی جگہ کو کس کس جگہ کو ٹائٹ کرنے کدھر کدھر گریز کرنے اور کدھر کدھر ارجسٹمنٹ کرنے چیزوں کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا شروع کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں کہ بریک کی طرف یہ پیچھلے ہاپ کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے تین دو ٹیوننگیں مکمل ہو چکے تیسری ٹیوننگ پہ آپ نے کیا کا کروانا ہے آپ نے اس جگہ پہ آئل دینا ہے ضروری ٹھیک ہے یہ جو بریک ہے نا یہ بریک ہے ریجسٹر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بریک ہے اس کے اوپر آپ نے آئل ضرور دے لینا ہے تقریباً پانچ سے چھے کتری ادھر ڈالنے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر بریک لگانی ہے ٹھیک ہے پانچ مرتبہ بریک لگانی ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ مرتبہ آپ نے بریک لگانی ہے کیونکہ یہ جو آئل ہے وہ اپنی جگہ تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے ٹھیک ہے ورنہ ادھر سے نیچے گر جائے گا آپ نے پیڈل ضرور پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ چین کور ٹھیک ہے یہ چین کور آپ نے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس جگہ کو یہ دیکھیں اس جگہ کو نہیں کھولنا آپ نے یہ چین کور کھول کے آپ نے تھوڑی سی اس کی ارجیسمنٹ کروا لینا ہے یہ چین کی ٹھیک ہے تھوڑا سا چین آپ نے ٹائٹ کروا لینا ہے جس طرح آپ مطلب کہ گئر لگا گئر لگا کے چھوڑتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے ٹھیک ہے چین ہو جاتا تھوڑا بہت لوز جس فائے سے اور کوئی نقصان ہو سکتے آپ نے چین کو تھوڑا تھوڑا ٹائٹ ضرور کروا لینا ہے اس جگہ سے ٹائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کھول کے اس جگہ پر آپ نے چین کو تیل بھی دے لینا اگر آپ ادھر سے بھی کھول جاتا ہے یہ ربر کھول کے بھی دے سکتے ہیں آپ نے یہ ربر نہیں کھولنا آپ نے یہ چین کور نیچے سے پورا کھول کے آپ نے تھوڑا سا ریجسٹمنٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو آئل لگا کے پھر گمائے ٹھیک ہے چین کو ٹھیک ہے اچھے طریقے سے گوم جائے گا ادھر تیل لگ جائے گا اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس جگہ کو گریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نٹ جو جاتا نہیں مکمل اس میں اس کے پھر آپ نے کھول کے گریس لگا لینی چاہیے ٹھیک ہے یہ مکمل یہ چیز فرہ ہوتی ہے یہ کھول جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نٹ کھول کے اس کے پھر ہوتی ہے گریس ہو جائے تو اس کے شاخ اچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کتھیں ٹیوننگ کے بعد دو ٹیوننگ کے بعد یہ ضرور کروانا ہوتا ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستوں ضرور آئل لگا لینا ہے اس پتری کی اس جگہ پر آپ نے آئل پھینکنا ہے پانچ کتر پھینکے اور پانچ مرتبہ ہی آپ نے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے سے کیا ہوگا یہ جو کہ آئل ہے اپنی مندل تک اپنی جگہ تک پہنچ جائے گا جدر اس میں پہنچنا ہے ضرور اس طریقے سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں پانچ مرتبہ آپ نے پریس کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اس سٹینڈ یہ جو سٹینڈ ہے نا ادھر بھی آپ نے آئل لگا لینا ہے اس جگہ پر آپ نے آئل لگا کے اس طریقے سے پانچ مرتبہ ہی اس طرح ہلانا اپنی مندل تک آئل جو اپنی جگہ تک پہنچ سکے اس کے بعد پھر آپ نے ادھر کر دینا ٹھیک ہے آئل لگانے سے یہ لوحہ گسے گا بھی نہیں اور یہ ٹائٹ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سٹرنگ بہت ٹائٹ ہے یہ دیکھیں الکپل کا ٹائٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ادھر سے رجسٹ میٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں کہیں لوز تو نہیں ہے ٹھیک ہے کمپنی ہے کہ لوز تو نہیں رکھ دیا آپ نے ادھر تھوڑا سا ٹائٹ بھی کروا لینا ہے اور نیچے کی طرف اور اس جگہ پر نیچے ادھر آئل بھی آپ تھوڑا سے دے سکتے ہیں تو پھر بلکل لوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس جگہ پر آئل دے سکتے ہیں اگر آپ کا موٹسیکل پورا نہ ہو گیا ٹھیک ہے دو کچھ سال گزر چکے ہیں ڈیٹھ سال گزر چکے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ پورے کو یہ کھلوا لینا آپ نے ادھر نٹ کو پورے کو کھول کے ادھر پھر گریس ہوتی ہے ٹھیک ہے کہیں دفعہ کیا ہوتا ہے بیرنگ کی آواز آنے لگ پڑتی ہے ادھر بیرنگ ہوتا ہے ٹھیک اس کو آپ نے گریس کروا لینا ہے اس کے بعد یہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا اچھا دوستو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس جگہ پر بھی آئل لازمی دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو کلاچھ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جدہ کی کھولتی ہے ادھر یہ سیٹ پر کلاچھ ہوتا ہے ادھر آپ نے کلاچھ جو ہے اس جگہ پر آپ نے آئل ضرور پھینک لینا یہ دیکھیں آئل کو پھینکیں ادھر ایک دو دو تین چار پانچ بہت پریس آپ نے ضرور کرنا ہے پانچ چھے دفعہ آپ نے اس کو پریس ضرور کر لینا جو کہ آئل اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے پہنچ سکے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ادھر بھی ایک بار آئل لگا لینا ہے اس جگہ پہ بھی آپ آئل لگا لیں گے اور بہتر ہو جائے گا اور اس جگہ پہ بھی آپ نے آئل لگا لینا ہے یہ جو آئل ہے یہ جگہ یہ سہت ہو جاتی ہے بہت زیادہ جگہ بھی ہونڈا کی ہو بھی سیونٹی ہو یہ جگہ سہت ہو جاتی ہے ادھر بھی آپ نے آئل ہے ضرور لگا لینا ہے اور یہ کلچ کی آپ نے دوستوں میں بتانا تھا کہ کلچ کی اپنے ارجسٹمنٹ اس طریقے سے رکھنی ہے یہ دو پانچ چوڑیوں پہ رکھنی ہے کلچ کی ارجسٹ شروع شروع میں دوسری ٹوننگ تک تو اس کے بعد تقریباً سال دو کے بعد زیادہ چلے گا آپ اس کو کم کرتے جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے اس کو یہ پلگ کیا آپ نے سفائی ضرور کروالی نہیں ہے پلگ کھول کے اس کی سفائی ریکمار کی مدد سے ضرور کروالی نہیں ہے اور کاروریٹر کی ارجسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی ہے اپنے بڑ اپنی ارجسٹمنٹ نہیں کرنی آپ اور دوستو آپ جب بریک دبائیں گے چین چین کی آواز آتی اس جگہ میں آئل لگا لینا ہے اس جگہ پر آپ نے آئل ضرور لگا لینا آپ کو نظر آگئی ہوگی جگہ وہ اینڈ پر ٹھیک ہے ادھر بوش ہوتا ہے وہ سہتری کے سے پھر ورکنگ میں آ جائے گا اور دوستو پھر انڈ پر اوپر طرف آ جاتے ہیں ہینڈل کی طرف یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ نے آئل ضرور لگا لینا اس جگہ پہ آئل ضرور لگانا ہے تین کترے ادھر آپ نے لگانا ہے اس سیڈ پہ اور تین کترے آپ نے کلاچے والی سیڈ پہ لگا لینا ہے اس جگہ پہ. slow ton. ڈال دیتے ہیں. اربعہ ہماری جمع پینے گیر زندارہ carrph発 پر مسٹسٹنا. پểuہ آرین کا اعیل کریں گے. اگر وڈیو کو اہل کرنےencias سےیسے یعنی صرف اے دیتے ہیں. اگر ان raspر chin jcro's کریں گے. انجن کا آئل کھول کے پھر اس طرف آپ نے آئل ڈلوانا ہے دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوستو دیکھیں یہ آپ نے کھول لے رہا ہے کھول کے اس کے بعد آپ نے نیچے والا ناٹ کھولنا ہے یہ والا یہ ناٹ نیچے والا کھولنا ہے پھر یہ نیچے والا ناٹ ٹائٹ کر کے تو آپ نے کیا کرنا ادھر سا آئل ڈالنے آپ نے آئل اس جگہ سے نہیں ڈلوانا ہے ورنہ انجن کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہے اگر یہ میری میری ویڈیو انفارمیٹیو ہے آپ کو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں یہ تجربے کی بنیاد پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جو جو پرابلمز ویڈیو سمیں آتے ہیں جو جو پرابلمز میں برشاہ میں کام کرتے ہیں جو جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ آپ کو شیئر کیے ادھر ادھر آپ نے آئل لگانا ہے یہ آج یہ چیزیں آپ نے ٹائٹ کرنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں جس کی وجہ سے میری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے شکریہ شکریہ